بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر مہید دین محمد ابن العربی کی کتاب تدبیرات الہیہ کے باب نمبر آٹھ میں سے ہیں اس باب میں شیخ شریعت کے اعتبار سے تین انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں شیخ اکبر فرماتے ہیں شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی انسان ان تین میں سے کسی ایک قسم میں ہی ہوگا یا تو وہ متلکن باطنی ہوگا جو ہمارے نزدیک حال اور فعل سے توحید کی تجرید کا قائل ہونا ہے یہ وہی توحید کی تجرید ہے جس میں کوئی شخص عمال شریعت کو اکثر نصر انداز کرتا ہے اور ہر شہ میں اپنے خالق کا روب دیکھنے کی کوشش کرتا ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ عمل شریعت کے آقام معتل کرنے اور ان کے آیان الٹائے جانے کی طرف لے جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص توحید کی ایسی تجرید کا قائل ہو جائے تو وہ پھر شریعت کے آقام پر عمل نہیں کرتا اگر اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت اگر اسے شریعت کے کسی خیر کی طرف بولایا جائے تو وہ اس خیر کی طرف نہیں آتا بلکہ اس کا کوئی الٹا مطلب ہی نکالتا ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو دین کے اصولوں میں اسے کسی اصول کو منحدم کرنے کی طرف لے جائے تو وہ فعل متلکن قابل مزمت ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے توحید کا ایسا تصور قائم کر لیا کہ ان کے نزدیک حقام شریعت بلکل موتتل ہو گئے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہمیں بھی شیخ اکبر کی اتباہ میں ان لوگوں سے بچائے اس کے بعد دوسرے انسان کے حوالے سے فرماتے ہیں یا وہ متلکن کٹر ظاہری ہوگا کہ یہ سب اسے تجسیم اور تشبیح کی طرف لے جائے گا تجسیم بسیکلی صفاتِ الہیہ میں لی جاتی ہے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ اپنی سمات اپنی آنکھ یا اپنے دیگر ایسے آزا کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کے ظاہر کو مراد لیں تو ہم تجسیم کی طرف چلے جائیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے بھی ویسے ہی ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں لیکن راسخ علماء اس کے قائل نہیں وہ تنزیق کے قائل ہیں یعنی اللہ نے جو بھی ذکر کیا اس کی مراد اللہ تعالی ہی جانتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں فتوحاتِ مکیہ کے باب نمبر تین میں شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ ذات مماثلت سے منزہ اور مشابہت سے پاک ہے تشبیح کرنے والوں میں سے کچھ لوگ تعویل کی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ آیات اور حدیث میں لائے گئے الفاظ کا اطلاق اپنی سمجھ کے مطابق کیا اور اس تنزیق کو بلا دیا جو اللہ تعالیٰ کے لئے لازم اور ملزوم ہے یہ روش انہیں جہل محض اور سریح کفر کی جانب لے گئی اگر وہ سلامتی چاہتے اور ان آیات اور حدیث کو ان کے ظاہر پر ایرانے دیتے کہ اس میں کسی قسم کی تعویل سے کام نہ لیتے اور اس کے علم کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاتے اور یہ کہتے کہ ہمیں اس کا حقیقی علم نہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہی نکافی ہوتا کہ اس جیسی کوئی شہر نہیں اس پیراگراف میں اور اس باب میں شیخ اکبر نے تنزیع اور تشبیع کے حوالے سے ایک مکمل عقیدہ بیان کیا ہے کہ ایک مومن کو اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور جو کوئی تشبیع یا تجسیم کا قائل ہو تو ایسا شخص شیخ اکبر کے نزدیک قابل مزمت ہے فرماتے ہیں ایسا شخص اس پہلے کی طرح شریعت میں قابل مزمت ہے اس کے بعد تیسرے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایسا شخص جو زبان کے تقاضوں کے مطابق شریعت کے ساتھ ساتھ چلے جہاں شعرے چلے وہ بھی چلے جہاں شعرے رکے وہ بھی رکے قدم با قدم پیروی کرے اور یہی وست ہے یعنی یہی ان دونوں کے درمیان ہے اسی وجہ سے اسے اللہ کی محبت ملے گی کیونکہ وہ مطال فرماتا ہے اے رسول کہہ دو میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا پس شعرے کی اتباہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے یہ بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اسے دائمی سعادت ملتی ہے یہاں شیخ اکبر نے اس تیسرے شخص کی بات کیے جو ان دونوں کے درمیان ہے نہ وہ مجرد توحید کا قائل ہے اور نہ وہ تجسیم اور تشبیح کا قائل ہے بلکہ یہ شعرے کی اتباہ کا قائل ہے اور شریعت میں جو کچھ آتا ہے یہ اسی طرح اسے قبول کرتا ہے جس طرح سے چاہا گیا یہ شریعت میں بیان کردہ یا آئے تجسیم اور تشبیح والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ان کا اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے ہمیں اس کا اصل علم نہیں لیکن ہم اسی طرح سے ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم کے مطابق بیان کیا شیخ اکبر کے نزدیک ایسا شخص قابل تعریف اور دائمی سعادت کا حق دار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا بنائے اور ان پر عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین